this program is for discussion purpose only business plus tv or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کراچی مرکز سے محقم ازبان خلیل احمد آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ اور کاروبار بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے ایک دو چیزیں تو بہت زیادہ آشکل ڈسکیشنز میں ایک یہ کہ جی اگر ہم دیکھیں تو حکومت کے جو ڈیٹ ان لیابلٹیز ڈومیسٹک کی میں بات کروں وہ بہت زیادہ ماؤنٹ ہوتی جا رہی ہیں اگر فورٹین ٹرلین روپیز کے ڈومیسٹک ڈیٹ ان لیابلٹیز ہوں گے تو ظاہر پریشر تو ہوگا پاکستان نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر حکومت اسی طرح انحصار کرتی رہی کمرشل بینک سے بوروئنگ پہ تو مسائل ہوں گے اور یہ نقصاندہ ہو سکتا ہے اب ہم جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے انسٹرکشن کی وجہ سے حکومت سینٹرل بینک سے کرزہ لینے کی بجائے کمرشل بینک سے لے رہی تھی اور ہال اگر دیکھیں تو پچھلے مالی سال میں ایک اشاریہ تین خرب روپے سے زیادہ کی کرزے حکومت نے کمرشل بینک سے لیے بہت زیادہ اس چیز پہ فوکس لکھنے کی ضرورت ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ اگر بجٹ ڈیفیسٹ کو آپ نے فائننس کرنا ہے اور پھر یہ ہی ایک آپ کو وینیو لگتا ہے جہاں سے آپ پیسے لیں اور بجٹ ڈیفیسٹ کو فائننس کریں تو as such for the economy this is not good sign کیا alternative ہونا چاہیے یہ تو شکر ہے کہ پچھلے مالی سال میں remittances ہمارے بیس ارب ڈالر سے زیادہ کیا ہے یہ تو شکر ہے کہ پچھلے مالی سال میں oil prices کم ہونے کی وجہ سے ہمارا bill 15 یا 16 ارب ڈالر نہیں رہا اگر یہ single digits میں رہا تو کافی زیادہ ہمارے لیے encourage ان تھا لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو banking sector میں اور کافی زیادہ چیزیں ہم اکثر باتیں کرتے رہے ہیں non performing loans کے حوالے سے اگر میں اس calendar year کی بات کروں اور پہلے تین مہینے کی بات کروں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ non performing loans میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہم دیکھیں تو کوئی 650 ارب روپے کے قریب NPLs اب بھی ہیں اس فار اس the banking sector is concerned اب ہم سب جانتے ہیں کہ NPLs یعنی وہ amount ہے جو 90 دن سے زیادہ due ہے اور وہ pay نہیں کیا گیا تو اس کام non performing loans ہی کہیں گے اب ایک چیز تو یہ کہ کیا اسی طرح حکومت commercial banks پر depend کرتی رہے گی اور کیا non performing loans کو address کرنے کے لیے کوئی mechanism ہے اس کو اگر دیکھیں تو address کیا جانا چاہیے تاکہ جو financial strength ہے banks کی وہ برقراب رہیں ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ banks کی investment کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس وقت بھی اگر دیکھیں تو پی آئی بیز پہ اگر انحصار ہے آپ کا اور اگر ہم دیکھیں تو ٹی بلز پہ انحصار ہے اور پھر ایک اور چیز دیکھیں کہ liquidity gap کو حل کرنے کے لیے اگر state bank of Pakistan چار پانچ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ چار دن کے لیے کوئی ڈیڑھ روپے سے زیادہ کا amount inject کیا گیا تاکہ banks میں liquidity کے مسائل نہ ہو تو کیا یہی یہی حل ہے اسی طریقے سے کام ہونا چاہیے یہی وہ چیزیں یہی وہ procedures اس کو فالو کیا جانا چاہیے یہ کچھ out of box solution کی ضرورت ہے جس کو لازمی دیکھنا چاہیے یہ دو چیزیں ہم اس کے علاوہ اپنے پروگرام میں دیکھن کرتے رہے ہیں کہ banks کے والے سے ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو one time super tax chart فیصد کی بات جب یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ budget آنے کی باتیں شروع کہ جی اگر چار فیصد super tax income پہ ہوگا اور اس کے علاوہ ایک اور چیز 35% flat tax ہوگا banks کی ہر income پہ خاص super income دیکھیں تو dividends کی بات کرتے ہیں اور capital gains کی بات کرتے ہیں banking sector کے لیے کیا یہ helpful ہوگا کسی بھی طریقے سے کہ جی اتنا زیادہ tax نے یا یہ ضرورت ہے اور اس ضرورت کو feel کیا گیا اور یہ اقدامات لیے گئے اس طرح دیکھیں تو investment تو banks کی ہم دیکھنے بڑھ رہی ہے لیکن deposits میں کمی کی وجوہات کیا ہیں آنے والے دنوں میں کیا اقدامات کی جانے چاہیئے اسلامیک banking کے حوالے سے مقصد باتیں کرتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی progress ہے پچھلے سال کی اگر ہم دیکھیں اور اور اگر پچھلے پانچ سال کی بھی دیکھیں تو جو growth رہی ہے اسلامیک banking کی سترہ فیصد سے زیادہ کی رہی ہے اور پھر یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جس تیجلی سے اسلامیک banks میں ہم بہتری دیکھ رہے ہیں آنے والے پانچ سال میں ہم annual basis پہ بیس فیصد سے زیادہ کی growth دیکھیں گے یہ تمام issues ہیں اس پر ہم بات کریں گے اسی والے سے آج میں اسٹوڈیز میں جوائن کیا ہے علی عباس عبدی صاحب نے صدر ہے گریٹسی کے بہت شکریہ عبدی صاحب کے تشریف رہا ہے سلام علیکم والیکم والیکم آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محمد عریف صاحب آپ ایڈیچر ہیں financial ڈیلی کے عبدی صاحب بہت شکریہ دیکھ رہے ہیں اور بینکنگ سیکٹر کا contribution for the private سیکٹر مقصر کہتے ہیں بینک کا کام تو یہ ہے کہ private سیکٹر کو پیسے ویسے دیں تاکہ کچھ کام ہو لوگوں کو نوکری شکریہ ملے کچھ بہتری آئے کام ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے شکریہ خرید صاحب کی اپنے موقع دیا اپنے خیال کا اظہار کرنے کا اور یہاں پہ جو کچھ میں کہوں گا وہ personal capacity میں کہوں گا not being a this is the president of GRITC اور اپنا analysis ہوگا جو میں نے پڑھا ہے سیکھا ہے دیکھیں role of جو بینک ہوتا ہے وہ اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ economy میں جو ہے وہ پہیا چلا ہے اور loan دے یہی کام بینک کا ہے لیکن ہم گزشتہ سالوں میں دیکھ رہے ہیں کہ بینک کا جو فوکس رہا ہے آپ دیکھیں اگر کہ 90% کے قریب جو اب دیکھتے ہیں پی آئی بیز میں وہ انویسمنٹ بینکوں کی ہے اور یہ کنونشنل بینک کی ہے کیونکہ پی آئی بیز کے اندر تو آپ اسلامیک بینکنگ تو انویسمنٹ نہیں کرتے ایک چیز ہے تو اس سے نظر آتا ہے اس سے یہ نظر آتا ہے کہ بینک کا جو رجحان ہے وہ پی آئی بیز کی طرف ہے انسٹیٹ کے وہ ایک انٹرپنورشپ کریٹ کرے اور جس کی وجہ سے بزنس پڑھیں اور لوگوں کو جوب ملے تو وہ بینک کیا چاہتے ہیں کہ وہ چونکہ وہ سیکیور ہے اور اس میں اس کو رسک کم ہے تو بینک رسک لینے سے آوائٹ کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ گورنمنٹ بارنگ کر رہی ہے کمرشل بینک سے بارنگ کر رہی ہے سٹیٹ بینک سے مس آئی لیں تو کمرشل بینک کی طرف آگئی ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ ایکانومی کے اندر انڈسٹریز نہیں لگیں گی جب انڈسٹریز نہیں لگیں گے بھائی ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں دیکھیں کہ جہاں پاپولیشن آپ کی دو سو میلین ہو اور اس میں تقریباً سکسٹی پرسینٹ آپ کی یوتھ ہو اور ان کو جوب نہیں ملیں گی تو آپ دیکھیں کہ یہ وہی ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے جس کو ہم فرنچ ریولوشن میں دیکھتے ہیں فرنچ ریولوشن میں بھی یہی ہوا تھا یہی کچھ یہاں ہونا ہے کہ یوتھ ہوگی اس کے پاس جوب نہیں ہوگی اور جو یونیورسٹیز پڑھا پڑھا کے یونیورسٹیز پرائیوٹ سیکٹر میں کھل رہی ہیں بڑھ رہی ہیں بچہ پڑھا لکھا ہوگا اور اس کو جوب نہیں ملے گی تو یقیناً یہ پرابلم آئے گی کہ جو کہ بہت ڈیویسٹیٹنگ ہوگی گورنمنٹ کو صرف سوچا چاہیے رولز ڈیویلیشن کو جس کے سراغ یہ بنانے چاہیے کہ ابھی تک اس سچ کوئی سائٹ پہ جسے ہم کہتا ہے پرائیوٹ ایکوٹی انویسٹمنٹ جس میں جس کو کیپٹل وینچر کہتے ہیں جہاں پہ جسے ہم نے ویسٹ میں دیکھا ہوگا یہ امریکہ میں اسپیشلی یہاں ایسا رجان نہیں ہے یہاں ایسا رجان نہیں ہے کہ ایک لڑکا پڑھا لکھا ہوتا ہے اور اس کے صلاحیتیں ہوتی ہیں جو ایم بی اے کا بیسکلی ہاورڈ نے جیسے ڈگری بنائی تھی ہم ایم بی اے کی اس کا مقصد یہ تھا کہ انٹر اپنورشپ کریئٹ کریں ہم انٹر اپنورشپ کریئٹ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو لے کے ہم مینجر رکھ لیتے ہیں اور اپنے امپلوئی کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں جو ایم بی اس نکال رہے ہیں مارکٹ کے اندر بیسکلی ان کو بزنس بن دینا ہے مارکٹ کے اندر اور جس ایکانومی کے اندر بوم آنا ہے وہ چیز ہم دیکھ رہے نہیں ہے بینک کا روجان بینک کا جو خاصا روجان جو ہے وہ اس طرف ہے کہ وہ گورنمنٹ کے پی آئی بیز نے اور کہنا میں کلین لینڈنڈنڈنڈنڈنڈنڈنڈ سے وہ گھبراتے ہیں کہ جس کے پیچھے کولیٹرل نہ ہو اب سال کے طرف پر سکیم نکالی تھی بیس لاکھ روپے دیں گے اس پر بھی دیکھیں کہ اتنی ہرڈلز ہیں دوسری چیز یہ یہ اماؤنٹ اتنا نومنل ہے کہ اس سے کوئی انڈسٹری تو نہیں لگ سکتی اگر آپ دیکھیں تو اور اس مال ایون اس مال فائننسنگ میں بھی نہیں آتا چھوٹا سا اماؤنٹ ہے یہ تو ڈیفینیٹلی بینک کو چاہیے کہ ایک ایک ایکانومی میں انجیکٹ کریں اور اس سے انڈسٹری لگے اور تاکہ انیمپلائمنٹ ختم ہو اور ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک کی باتیں کر رہے ہیں جہاں پہ آپ دیکھیں بہت سارے پروجیکٹس لگیں گے ان کو فائننسنگ کی ضرورت ہوگی دوسری دنیا ہم دیکھیں کہ ہماری طرف رجوع کر رہی ہے ملیشن ہماری طرف دنوں میں مہینوں میں دیکھا ہم نے ملیشن ائرلائن نے آغاس کیا تو لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں لیکن ہم لوگ کمپلیٹلی سی پیک کو یا ایران سے جو ٹانسکشن ایران پر سینکشنز کم ہو رہی ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے وہاں پہ ہمارے اپورچنٹیز بن سکتی ہیں ان سے بائلیٹرل ٹریٹ کی ہم اس کے لیے بھی پرپیئر نہیں ہیں تو اس کو باقیدگی سے ہمیں اس کی پرپریشن کرنی پڑے گی کہ ایران سے ہمارے فرینڈی ریلیشن ہیں پھر اس سے ہم ایک بزنس کے سینکشنز کو دیکھتے ہیں کہ کن سینکشنز سے ہم جو ہٹ چکی ہیں پابندیوں کو ہٹ چکی ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اس کے ریلیشنشپ ڈیویلپ کریں میں کبھی باہر جاتا ہوں تو وہاں بھی کبھی کوئی کہتا ہے ایک طرف تمہارے پاس انڈیا ہے ایک طرف تمہارے پاس چائنا ہے تمہارے پاس اتنی بڑی مارکٹ ہے دنیا کی اور پاکستان کا یہ حال ہے کہ پاکستان کا جو گروڈ تریڈ دیکھیں وہ چار پانچ پانچ پر پرسنٹ تک ہم سمجھتے ہیں یہ نہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر چائنا کی ایکنومی دیکھیں انڈیا کی ایکنومی دیکھیں تکریباً گیارہ ٹرلین امریکن ڈالرز کی انڈیا کی ٹو ٹرلین امریکن ڈالرز سے زیادہ کی تو ہمارے پڑوز میں ہی تکریباً کوئی ترٹین سے فورٹین ٹرلین امریکن ڈالرز کی دو ایکنومیز ہیں اور آبادی تکریباً کوئی دھائی بلین سے زیادہ کی ہیں اس سے بینیفٹ آپ سمجھتے ہیں آریف صاحب کہ بینکنگ سیکٹر اگر کچھ ایکٹیولی کام کرے خاص طور پر آنپنیوشیپ کی طرف آ جائے اور پھر خاص طور پر پرایویٹ سیکٹر کو لینڈنگ ابھی ہم بات بھی کرے تھے نون پرفارمنگ ڈونز کے حوالے سے یہ کرے تو پھر ہم اس صورتحال جس کی بات کریں کہ دو ممالک جہاں کی اکانومیز تقریباً کوئی ترڈین فورٹین ٹرلین امریکن ڈالرز کی دونوں کی آبادی کوئی دھائی بلین فائدہ ا سکتے ہیں نہیں اس میں اصل میں یہ اس پہ بات کرنے سے پہلے ایک دو باتیں میں کرنا چاہوں گا آپ نے یہ کہا کہ یہ پاکستان میں گورنمنٹ کی باروینگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس سائٹ پہ نہیں ہے یعنی اگر ہم دیکھیں جی ڈی پی سائز سے تو یہ تقریباً کوئی سکٹی فائیو ٹو سکٹی سیون پرسنٹ بند ہے ہمارا ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ریونیو اتنا نہیں ہے کہ اس کو میٹ اپ کر لے ہیں یعنی جاپان میں جو گورنمنٹ باروینگ ہے وہ ٹو ہنڈر پرسنٹ ہے ایس پہ دیکھیں ہنڈر سے اوپر ہے ٹھیک ہے جی اب ریونیو کے لیے جب ہم ریونیو سائٹ پہ جاتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیگ زیگز ہیں بہت اس پہ کوئی کنسسٹنٹ پولیسیز نہیں ہیں ہمارے جو پانچ بڑے سیکٹرز ہیں یعنی اس میں صرف منیفیکچرنگ کے لیے آپ کے ٹیکس لاس یعنی امپورٹ کے لیے ٹیکس لاس اگزیسٹ کرتے ہیں کلیر ہم باقی سرویسز کے لیے کوئی نہیں ہے ایگری کلچر کے لیے کوئی نہیں ہے ریٹیل کے لیے کوئی نہیں ہے ہول سیل کے لیے کوئی نہیں ہے تو اب آپ جب یہ بتائیں کہ گورنمنٹ جس کا کام ہے قوانین بنانا چاہے وہ ملٹری گورنمنٹ ہو یا آہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو کبھی کسی نے اس نہج پہ کام نہیں کیا اور یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پر جب آپ کے پاس نادرہ کا ڈیٹا بھی ہے تو آپ اس کے بیسس پہ ایک ایک اپیٹیبل ٹیکس ڈیڈکشن پولیسی آپ بنا سکتے ہیں بج بجائے اس کے کیا بھی دھولڈنگ ٹیکس پہ ریلائے کریں یا اس قسم کی چیزوں پہ ریلائے کریں تو ایٹ لیسٹ آپ کا جو ہے یہ نہیں جو اندازہ ہے یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ پانچ یہ ٹریلین اس وقت تقریباً تین ٹریلین ہماری ٹیکس ریکاوری ہے اس سال ٹریلین رپیس سے زیادہ کی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ تقریباً پانچ چھے ہونی چاہیے اگر یہ ہوتی ہے ہوتی ہے جو اس وقت آٹھ نو پرسنٹ آف جیڈی پی ہے جس کو تقریباً پاندرہ پرسنٹ سے زیادہ ہوتی ہے یہ ساڑھی دس فیزت ہو گیا تو تقریباً یہ پچھلے کئی سالوں سے آٹھ نو کے درمیان جا رہا تھا تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ باروینگ کے حوالے سے اس وقت بھی جو ہمارے قوانین ہیں وہ پبلک ڈیٹ ایکٹ نائنٹین فورٹی فور کے تیاد گورن ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت تھی اس میں کہیں آپ کا دپوسری کنسپٹ نہیں ہے کہیں گورنمنٹ کے بائی بیک کا نہیں ہے جو پروینشل گورنمنٹس ہیں وہ بغیر فیڈرل گورنمنٹ کے پوچھے بارو نہیں کر سکتی تو یہ اس میں لیکوناز ہیں لیکن پروینشل گورنمنٹس تو کرتی رہی ہیں نہیں وہ نائنٹیز سے پہلے کرتی رہی ہیں نائنٹی ٹو نائنٹی تک کرتی رہی ہیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو کسی نے نہیں کی اچھا اب یہ ہے کہ یہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے ایڈریس کیسے کرنا ہے کہ آپ اس میں کوئی نیا ایکٹ بنائیں آپ کا جو پوائنٹ ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروینشل گورنمنٹس بھی بھورو کرتی رہی ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ہم دیکھ رہی ہیں تو ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ جی دیکھیں اگر ٹیکس کی بات کریں اگر ٹری پوائن ون ٹرلین روپیز ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ یہ زیادہ جو ہمارے اناثر ہیں اگر یہ ہوتا ہے تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ انڈسٹری پہ زیادہ ہے تو انڈسٹری کہتے ہیں کہ جتنا بھی گورنمنٹ کا کلیکشن ہوتا ہے ریونی کا سیونٹی تھری پرسنٹ ہمارا آتا ہے سرویسز کی بات کریں تو زیادہ فارنشل سیکٹر دے رہا ہے نا ٹرلین روپیز دے رہا ہے تو اگر سرویسز سیکٹر سے پچیس فیصد جو بیسیکلی آفیشلی ٹوٹل کلیکشن میں سیونٹی تھری پرسنٹ اگر انڈسٹری کا آتا ہے ٹوٹی فائی پرسنٹ سرویسز سیکٹر سے آتا ہے دو فیصد کو یارلی اگریکل سے آتا ہے اگر یہ زیادہ ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بینکس پہ انحصار نہیں ہوگا حکومت کا اور پھر بینکس بہتر پرفارم کریں گی نہیں دیکھیں اس وقت تقریباً آپ کا سرویسز سیکٹر جو اوورال جی ڈی پی کا ففٹی تری یا ففٹی فور پرسنٹ شیئر ہے جی ڈی پی اس میں سے جو بینکس ہیں وہ صرف ٹیکس دیتے ہیں کیونکہ بینکس جو ہیں کمپنیز بینک کمپنی ریٹیل ہونٹشل نہیں دے رہا ہاں وہ دوسرا نہیں دے رہا ٹھیک ایک بات تو یہ ہو گئی اس کو کلیر کرنے کی ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پرائیوٹ سیکٹر کریڈٹ ٹیک آف دیکھیں تو وہ پچھلے کئی سالوں میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے ٹھیک ہے بہت نومینل اس میں انکریز ہوتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے ایک سال میں تو میں نے دیکھا کہ پورے سال میں پرائیوٹ سیکٹر کی کریڈٹ آفٹیک دو سو آٹھ بلین روپیز سرپرائزنگ اچھا آپ دیکھیں آپ اندازہ کریں کہ اس وقت آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ فائی پائنٹ سیون فائی پر کھڑا ہے ٹھیک ہے اور بینک جو ہیں تقریباً یہ ہے کہ پانچ پرسنٹ یا اگر فرض کیا بلیو چپ کلائنٹ ہے تو اس کو سات آٹھ پر لیکن جو پرسنل فائننسنگ کے میں تو سولہ سترہ پرسنٹ تک جاتے ہیں وہ لوگ تو یہ جو سب چیزیں ہیں اس میں جو بزنس کی طرف اور انڈسٹری کی طرف وہ ان کو کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کہ یہاں سے وہ لون لیں اور اس میں اگر وہ بینک جو ہیں اس سائٹ پر اگر ڈیپوزٹ یعنی وہ یہ فائننسنگ کر سکتے تو وہ آپ ظاہری بات ہے گورنمنٹ کو نہیں دیں گے یعنی وہاں پر جو ہے وہ یعنی یہ یہ چیز ہے تو اس میں قصور کس کا ہے اس میں قصور اسی چیز کا ہے کہ سٹیٹ بینک جو ہے وہ بیسیکلی جو یہ یعنی اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں ایکٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس میں یہ تمام نکالیں یعنی مثلا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس وقت سٹیٹ بینک ایکٹ میں یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایڈ ڈا اینڈ آف فائننشل یئر زیرو کرنا ہے گورنمنٹ باربنگ کو لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی سال زیرو ہوا ہے فورٹین ٹرلین روپیز چودہ خرب روپے کا ڈومیسٹک ڈیٹن لائیبلیٹیز ہے اور صرف پچھلے مالی سال میں ون پائنٹ ٹرلین روپیز کی بورنگ ہوئی ہے تو یہی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایکٹ میں تو یہ لکھا ہے کلیر کٹ لیکن آپ ایکٹ کو کبھی فائلویشن کر رہے ہیں اس کی آپ اس کو فائلوی نہیں کر رہے تو یہ ایک قصور اس بات کا ہے کہ سٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹلی رن نہیں ہو رہا یعنی فیڈرل گورنمنٹ اس کو باقیدہ جیسے ڈکٹیٹ کرتی ہے اور جیسے پچھلا ہمارا ماضی تھا جس میں ڈاکٹر عشرت تھے یا ڈاکٹر یاکوب تھے یا اس کے بعد ڈاکٹر شمشاد بغیرہ آئیں تو وہ بہتر ہمیں ایراز نظر آتے ہیں پھر ہم جو باتیں کرتے ہیں آٹانومس باڈی ہے آٹانومس باڈی نہیں ہے آپ کے خیال نہیں آٹانومس باڈی کے متعلق یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ انڈیپینڈنٹ بینک جو ہے جو سینٹرل بینک ہے وہ باندرز بینک جرمنی کا ہے لیکن وہاں بھی جب ایک دفعہ کنفلکٹ آیا تھا بیٹوین چانسلر اینڈ گورنر تو اس میں چانسلر نے ون کیا تھا تو وہی بات ہے کہ جنگل میں جو شیر ہوتا ہے اس سے تو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے سننا پڑتا ہے آپ کو اس کا دیکٹیشن آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے سینٹرل بینک کام کر رہا ہے پھر اگر ایسا ہے تو پھر سینٹرل بینک نے ابھی دیکھیں ریسینڈی کہہ دیا نا کہ یہ حکومت ہے جو کرزہ لے رہی ہے کامیشنرل بینک سے یہ ہامفل ہوگا نقصان دا ہوگا نہیں وہ سب جو ان کی کوارٹلی ریپورٹس ہوتی ہیں یا ہافی ارلی یا اینویل ریپورٹس ان میں یہ سب باتیں ہوتی ہیں لیکن عملی طور پر کیا ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے یہ بہت اہم بہت اہم پوائنٹ ہے کہ عملی طور پر اگر چیزیں نہیں ہوں گی تو ظاہر ہے اسلامیک بینکیں کے حوالے سے اگر دیکھیں تو جس تیزی سے ترقی ہم دیکھ رہے ہیں ایک وقت آنا کہ اسلامیک بینک کا کانسپ جب آیا تو کافی زیادہ میں سمجھنا ہوں کہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید شاید پاکستان میں یہ چیز اتنی تیزی سے ترقی نہ کر رہی جتنی تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹھ آپ دیکھیں فل فلیش آپ کے پاس بینکس آگئے ہیں پھر کمنیشل بینکس کے اپنے ونڈوز وغیرہ ہیں پھر جتنی تیزی سے گروتھ ہو رہی ہے دیکھیں ایک بینک تو تقریباً اس کی برانچیں پانسو پچاس سے زیادہ کی ہیں پورے پاکستان میں آٹھوں بڑا بینک ہے پاکستان میں فیوچر کیسا دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ بات سچ ہے کہ اسلامیک بینکنگ کی گروتھ جس طرح سے تیزی سے بڑی بابوجود اس کے اس پہ اتنے اشکال تھے کہ لوگوں کے اسلامیک بینکنگ جو ہے وہ نیم چینج آف نومنکلیچر ہے دروائز ہر چیز سیم ہے لیکن اس کے گروتھ ہوئی لیکن یہ پاکستان میں نہیں ہوئی اگر آپ ورلڈ میں دیکھیں اسلامیک بینکنگ پرموٹ ہو رہی ہے بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اس کی ٹرانسپیرنسی پہ کوئی شک نہیں ہے اور چکہ یہ ایسیٹ بیسٹ ہے تو اس کی وجہ سے جو امریکہ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ پرابلمز آئیں وہ یہاں پہ نہیں آ سکتے کیونکہ یہ ٹوٹل فینینسنگ جو ہے وہ ایسیٹ بیسٹ ہے لیکن اصل پرابلم یہ ہے جو ہم اسلامی بینکنگ میں ہم نے یہ تو ضرور کیا میں مانتا ہوں کہ ہم نے انٹریسٹ کو الیمنیٹ کر دیا ان بینکوں نے لیکن جو اصل کونسپٹ ہوتا ہے وہ سوسائیٹی کا وہ فلفل نہیں ہو رہا مثال کے طور پر میں ایک سٹوڈنٹ ہوں اور میں چاہتا ہوں یا ایک بزنسمن ہوں میں بینک سے لون لینا چاہتا ہوں جسے لون نہیں کہا تو بینک مجھ سے کہتا ہے کہ آپ کو ہم پروڈک دلا دیں گے مرابیہ بیسٹ پر ان کی پروڈکٹ ہے مرابیہ ہم مرابیہ پر ایک پروڈک دلا دیں گے یا آپ کو مشینیں دلا دیں گے اجارہ بیسٹ پر لیکن لیکن لیکوڈٹی کا چیز ہوتا ہے لیکن لیکن کش کیچ چاہیے مجھے سیلریز دے نی ہے مجھے بجلی کے فیل پے کرنے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں اس کے لیے اسلامیک بینکنگ کے پاس پروڈکٹ ہے لیکن اب تمام Chrysler کے ایکسپرڈ بھی ہیں ایسٹ سائٹ پہ مشارکہ اور مداربہ اسلامیک بینکنگ کا پاکستان میں ہے ہی نہیں اس کی کئی ریزنز ہیں جو دیتے بھی ہیں اور کچھ لوجکل بھی ہیں پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم اس سے بیس فیننسنگ کرتے ہیں کسی ایک پارٹی کے ساتھ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر پارٹی ڈیفولٹ کر جائے گی تو مداربہ پیسہ ہمارا لگائے ہم نقصہ میں نقصہ ہو جائے گا مل کنٹینیویٹر اتنا بھی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بینکنگ سیکٹر کا رول پاکستان کی اکانومی کو بیزر برانمی کیتے دیتا ہے اہم میں وقت کو بریک اپ ساتھ رہی گا بلکم بے ناظرین بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بینکنگ سیکٹر ہماری معیشت کو کتنا زیادہ سہارا دے رہا ہے جو اس کا کام ہے پرائیویٹ سیکٹر کی کریڈٹ آف ٹیک ہم اکثر یہ بات کرتے رہے ہیں کہ جی اس سچ سٹرانگ نہیں ہے ٹو ہنڈرٹین سیونٹی تھوئی بلینمیکن ڈالرز کی نومینل جی ڈی پی جس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم لارچ سکیل مینیفیکٹرنگ کی اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ اگر لارچ سکیل مینیفیکٹرنگ میں آپ کی تین فیصد کی گروت رہتی ہے ایک سال میں تو درس ای بگ کوشش مارک کہ آپ دیکھیں کہ کیا وجوہات ہیں پھر ساتھی سال اگر ہم دیکھیں تو ایس ایمیز کی لوگوں سے جب بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں مینکس لون نہیں دیتے اور کولیٹرل مانگتے ہیں کولیٹرل ہم کہاں سے لائیں اور یہی چیز ہم سنتے ہیں ان لوگوں سے جو کوٹیج انڈسٹی سے بلانگ کرتے ہیں اب یہ مائکرو فائننس بینکس ہیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ سات آٹ بینک ہیں لیکن ان کے حوالے سے پھر بات اکی جاتے ہیں کہ جی ریٹ اتنے زیادہ ہائی ہے کہ یہ ہمارے وارے میں نہیں آتے ہیں اب اسلامیک بینکنگ کے حوالے سے یہ بات بہت زیادہ سخت بھی ہو رہی ہے کہ اسلامیک بینکس کا کردار کافی زیادہ اہم رہا ہے ہر چیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنزیمر فائننسنگ میں بھی کافی زیادہ ہے اور پھر ہاؤس فائننسنگ میں بھی ایک سرٹن پوزیشن اسلامیک بینکنگ نے لے لی ہے کتنا زیادہ کام اسلامیک بینکس کر رہے ہیں میں آرز کر رہا تھا کہ اسلامیک بینکنگ کی جو ہم دیکھتے ہیں کے جو انویسمنٹ ہے وہ زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ یا تو مرابحہ میں ہے یا ان کی اجارہ میں دیکھیں اجارہ میں مشین دلاتے ہیں مشین ان کے نام پہ ہوتی ہیں وہ سیکیورڈ ہیں مرابحہ میں ان کی لینڈنگ جو ہے وہ تھری منس سکس منس آئین منس کی ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ اپنے کوئی پروڈکٹ پروائیٹ کرتے ہیں راو مٹیریل بغیرہ میں نے کہہ رہا تھا بزنس من کو لیکوڈی کرائیسز بھی ہوتی اس کے لیے ان کے پاس پروڈکٹ ہے جس کو کہتے ہیں مداربہ مشارکہ مداربہ مشارکہ میں اسلامی بینک نہیں جاتے اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ٹرس ڈیفیسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لاؤس ہو گیا مداربہ میں تو سارا لاؤس ہمارا ہو جائے گا اور ڈیپوزیٹر کا پیسہ 92% ہوتا ہے بینک کے اندر 8% ان کا ایکوٹی انویسمنٹ ہوتی ہے جو آنرز کی ہوتی ہے تو یہ 92% ڈیپوزیٹر ہم سے سوال کرے گا تو یہ اسلامی بینکنگ صحیح گروہ کر رہی ہے ورلڈ میں جس طرح سے گروہ کر رہی ہے اور ڈیفرنٹ ہے پاکستان میں جو گروہ کر رہی ہے ہم اس میں یا تو ہم پروڈکٹ دلا رہے ہیں اس کو یا ہم اسے کیپیٹل ایسٹ دلا رہے ہیں لیکوڈیٹی کا پرابلم حل نہیں کر رہے اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ بزنس گروہ نہیں کر پا رہا ہے کسی کو کیا چاہیے بلڈنگ چاہیے بلڈنگ میں فلیٹ چاہیے ہیں فلیٹ دلا رہے ہیں گاڑیاں دلا رہے ہیں اصل چیز ہوتی ہے بزنس کو لیکوڈیٹی پروائیٹ کرنی پڑے گی ان لوگوں کو اسلامی بینک اس کو ضروری ہے کہ وہ مداربہ مشارکہ ان کو اسیٹ سائٹ پر کرنا پڑے گا رسک لینا پڑے گا دیکھیں بیسکلی مقصد کیا تھا اسلامی بینکنگ کا وہ یہ تھا کہ ہم جو ہے سوسائٹی کے اندر ایکسپولائیٹیشن ختم کریں گے سوسائٹی کو ایکوال کریں گے صرف یہ مقصد نہیں آپ نے اسلامی بینک جو بنائے ہیں یہاں پاکستان میں اس کو آپ نے انٹرس فری بینک بنا دیا ہے انٹرس فری بینکنگ کر رہے ہیں آپ اسلامی بینکنگ کے جو ٹوٹل اوبجیکٹیوز یہ نہیں ہیں کہ صرف آپ کے سوسائٹ کو ختم کر دیں اور باقی چیزیں تو ویسے ہی ہیں کنونشل بینک میں میں اس کو سوسائٹ کہہ رہا ہوتا ہوں اسلامی بینک میں میں اسے پرچیس کر کے اس کی پیمنٹ کر رہا ہوں اس کو اسٹالمنٹ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا بینک سے سوال کہ ہم نے بہت دفع کیا پیسہ کیوں نہیں کرتے اس کی چار ریزنز بہت میں بینک کو نے بتائی نمبر ون ریزن کہ یہ ہمارا لوس ہے کیونکہ پیسہ ہمارا لگے گا مداربہ میں کلائنٹ بھاگ گیا ہم ڈیپوزیٹر کو کیا جواب دیں گے نمبر ون نمبر ٹو وہ کہتے ہیں کہ اگر ڈیپوزیٹر سے ہم کہتے ہیں مداربہ کرو سوری بزنسمن سے تو بزنسمن کہتا ہے کہ میں نے آج تک آج تک جو اپنا گروس پروفیٹ ریشو ہے جو انکم ٹیکس میں ڈیکلیر کیا ہوا ہے وہ میرا فورٹی پرسنٹ تھا میں نے ڈیکلیر کیا ہوا ہے پانچ پرسنٹ اگر میں آپ سے بزنس کرتا ہوں اور ڈاکیمنٹیشن ہوگی اس کے اندر یقینا تو اس ڈاکیمنٹیشن میں مجھے ریل پروفیٹ ڈیکلیر کرنا پڑے گا اس میں مجھے آپ کو شیئر دینا پڑے گا اگر میں ریل پروفیٹ ڈسکلوز کروں گا تو میرے پچھلے اکاؤنٹس کھل جائیں گے تو وہ میں کھولنا نہیں چاہتا تو یہ ادھر بھی ایشو ہے تیسرا ایشو یہ ہے کہ بینک کہتے ہیں اگر ہم نے انویسمنٹ کی اور کلائنٹ نے غلطی سے انویسمنٹ کو نون شریعہ کمپلائنٹ ہو گیا تو ہمیں ساری انویسمنٹ میں جو پروفیٹ ہوا ہے جو ہمیں چیارٹی کرنی پڑے گی تو یہ بینک کو بھی پرابلم ہے تو یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ جس میں آپ کو کلائنٹ کو یہ پتہ نہیں ہے اسلامی بینکنگ کیا ہے آپ نے چیارٹی کی بات کی اسی پہ ایک سوال کہ اگر ہم کنجیور فائننسنگ کی بات کریں چھوٹی سی چیز کی جیسے عارف صاحب نے کوئی گاڑی لے لی اب عارف صاحب نے اسلامی بینک سے گاڑی لی اور عارف صاحب کو سرٹن پرابلمس آ گئیں کہ ویسے تو دے رہتے پیسے لیکن کوئی چار چھے آٹھ مہینے لیٹ پیمنٹ کی پیمنٹ کر دی لیٹ پیمنٹ کی اب وہ اسلامی بینکس کی طرف سے لیٹر پہ لیٹر آ رہا ہے لیٹر پہ لیٹر آ رہا ہے اب لیٹر بھی آ رہا پھر ساتھی ساتھ میں یہ لکھا رہا ہے کہ کیونکہ آپ نے لیٹ پیمنٹ کی ہے یا لیٹ اگر پیمنٹ کریں گے اس لیٹ کے بعد سے تو اتنا آپ کو چیریٹی اماؤنٹ دینا پڑے گا اب عارف صاحب یہ کہہ رہے کہ یار میں نے جتنے عرصے کے لیے فائننسنگ کروائی تھی ٹھیک ہے لیٹ ہوا کچھ چھے آٹھ دس مہینے لیکن وہ تمام کا تمام پیسہ میں نے دے دیا ہے اس کے بعد بھی اسلامی بینک مجھے ایک لیٹر بھیجا ہے کہ بھائی جان آپ یہ کلیر کریں اور یہ چیریٹی کا اماؤنٹ ہے یہ بھی آپ کے کریں یہ ٹھیک آپ کے خیال نہیں دیکھیں اسلامی لحاظ سے تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ جو پینالٹی ہے جسی ہمیں ڈیفنیشن جو انٹرسٹ کی وہ ہے کہ اینی ایڈیشن اوور ڈیٹ از ریبا یعنی جو لون پہ ایڈیشن ہوگی آپ کہہیں وہ انسٹرالمنٹ اس کو پے کرنی تھی عارف صاحب کو عارف صاحب نے نہیں پے کی وہ انسٹرالمنٹ کا سائز کو پوسٹ کریں پچاس زار تھا اور اس پر انہوں نے لائیبلیٹی ہے یہ اور اس پر پانچ زار لے لیا بینک نے اگر مثال کی طرف پہ تو لائیبلیٹی ایڈیشن سودھ ہوتی ہے تو یہ سودھ ہے یہ سودھ اس وقت ہوگا کہ یہ اسلامی بینک پاس زار خود یوز کریں اسلامی بینک کیا کرتا ہے چیریٹی لیتا ہے اور چیریٹی لے کے ڈونیٹ کر دیتا ہے اب یہ سوال ہی آتا ہے جب ہم سٹوڈنٹ سے ہم نے کہا ایسا کیوں ہے تو وہ صرف یہ ڈیٹرنس ہے اس کے اوپر کلائنٹ کے اوپر کہ آپ اگر لیٹ پیمنٹ کرو گے تو ہم کیا کریں آپ کو فائن کریں گے اور آپ کے نام سے چیریٹی کر دیں گے کلائنٹ کو تو نچوڑا جا رہا ہے نا کلائنٹ تو یہ سمجھے گا نا آریو صاحب آپ یہی سمجھے گے نا کہ نچوڑا جا رہا ہے دو ہزار پانچ میں میں نے ایک فورم بنا تھا یہ آہ ورلڈ بیسٹ جس میں تمام اسلامی کانٹریز کے تھے تو آئی واز ریپریزنڈنگ پاکستان دو سال ہم نے کام کیا اور اس میں یہ سارے ایشوز ہم نے ڈسکس کی کہ اسلامی بینکنگ کو کس طرح ہم نے آگے بڑھانا ہے آہ اس میں دیکھیں ایک تو ایشو آتا ہے ربا کا انٹریسٹ کا اس پہ وہاں بڑی ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہوتی رہی اور مجھے یاد ہے آج بھی کہ ہانگ کانگ میں میٹنگ ہو رہی تھی تو قطر کے ایک صاحب تھے وہ کہنے لگے جی ہم اس کو ڈیسائیڈ کر لیں تو اس پہ خرطوم کے جو آہ سوری سوڈان کے جو گورنر تھے سینٹرل بینک کے وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ ڈیسائیڈ کر لیں لیکن مجھے تو وہی کرنا ہوگا جب میں لینڈ کروں گا خرطوم میں جو میرے وہاں پر شریعہ سکولرز کہیں گے اب ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں ورلڈ وائیڈ بیسس پہ چار ڈیفینیشنز الگ الگ ہیں قرآن تو ایک ہے لیکن ہم جب ربا یا سوت کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر اس میں ہمارے آہ جو مختلف جیسے امام ابو حنیفہ کو ہم مانتے ہیں ہیں یا وہ امام شافعی کو مانتے ہیں امام مالک تو وہ پھر فرق آ جاتا ہے ایران الگ طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے اس کا ملیشیا الگ طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے اس پہ کوئی کنسنس آج تک نہیں بن سکا ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف ان سب کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو گروتھ ہو رہی ہے اسلامی بینکنگ کی یہ ٹھیک ہے ہو رہی ہے لیکن ابھی بھی ہم جو ورلڈ کے ٹوٹل اس جو بینکنگ ایسیٹس ہیں اس کا لیس دین ون پرسنٹ ہیں ایک پاس دوسری بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس میں کنسسٹینسی ہمیں نظر نہیں آتی اب اسی ایک سوال ایک سوال جسے آپ نے بات کی آئی ایم ایف کے والے سے کرسٹین لگار نے بھی ریسنلی یہ کہا تھا یہ یہ کہ اگر دنیا میں اگر ہم دیکھیں مسلمانوں کی پاپولیشن جو بھی ون پوائنٹ ایٹھ بلین کے طریقے بالکل اس میں کوئی پچیس فیصد حالی پچیس فیصد مسلمان وہ ہیں جو بینکنگ انڈسٹری سے واپس آئین ہیں ان کی اکاؤنٹس ہیں پاکستان میں بھی دیکھیں نا کہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی اورال اکاؤنٹس کو اگر ٹونی فائی ملین ہے اب اس میں بھی ڈبل اول ہو رہے ہیں تو آئی ایم ایف کی ایم ڈی کرسین لگار نے یہ کہہ دیا کہ اگر ٹوٹل مسلمانوں کی آبادی میں سے صرف پچیس فیصد بینکنگ ٹرانزکشن کر رہی ہیں یا ان کی اکاؤنٹس ہیں اگر اسٹامک بینکنگ تیزی سے اس میں اضافہ ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ مسلمان اس میں آئیں گے اور جو فارمل بینکنگ سسٹم ہے اس میں آئیں گے نہیں اس میں دیکھیں جو برائٹر سائیڈز ہیں ہم وہ ہم بات کر لیتے ہیں دیکھیں جی اس میں بات یہ ہے کہ ریسورسز نیچرل ریسورسز جو ہیں وہ مسلمان کانٹریز کے پاس بے انتہا ہے بالکل اس پر تمام ویسٹ کی نظر ہے اس پر چینہ کی نظر ہے دوسرے کانٹریز کی نظر ہے کہ وہ اگر ہم اس طریقے سے جائیں گے تو یہ پیسہ ہم لے سکتے ہیں اچھا اسی طریقے سے ان کے ایچ ایس بی سی اور جو مختلف بینکس ہیں موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ ایکسپرٹس جو ہیں جو اسلامی بینکنگ پر جو جو زیادہ نون قسم کے ایکسپرٹس ہیں دی آر نون مسلم اچھا لیکن وہ اپنے انگل سے کام کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پروفیٹ جنریٹ کرنا ہے کیسے ہمیں ڈیپوزیٹ سنیچ کرنا ہے ان کانٹیز سے یہ جو ہمارا جی سی سی اس دی مین سینٹر نو ٹھیک ہے یہ چھے چھے ممالک میں لاسٹ یا جب جدے میں تھا تو میری اسلامی ڈویلپنٹ بینک کے آفیشل سے بات ہوئی وہاں اس سعودی عرب میں تقریباً ففٹی تھری پرسنٹ بینکنگ جو ہے اسلامی ہے بٹ دی آر نوٹ کیونکہ ان کا سسٹم الگ ہے وہ ان کا ریال جو ہے وہ پیکڈ ہے ویڈ ڈالر ان کے یہاں جو مانیٹری مینجمنٹ ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے جیسے فری مارکیٹ میں ہوتی ہے تو ان کا ایک الگ ایشوز ہے تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جیسے اسلام یہ اس کا آہ ورل بینک ہے یا آئی ایم ایف ہے اس طرح ہم اسیسمنٹ ہر سال کیا کریں تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے ہمارے چیلنجز کیا ہیں اس میں کیا پروڈکٹ ہمیں چاہیے ہمیں رسک کو کیسے مینج کرنا ہے کور کرنا ہے تو اس پر میں نے جب آکر کے کام کیا یہاں تو لاسٹ یئر میں نے وہ پیپر ان کو سبمٹ کیا تھا اور اس میں میں نے یہ دیکھا جو چیز مجھے نظر آئی ایک یہ ہے کہ جو ہے اسلامیک بینکنگ پر وہ سوائے ملیشیا کے اور کسی کنٹری میں نہیں ہے جو پارلیمنٹ نے بنائی ہے جو پارلیمنٹ نے بنائی ہے اللہ اللہ میکرس نے بنائی ہے وہ کہیں نہیں ہیں یعنی نہ پاکستان میں ہے نہ سعودی عرب میں ہے یہ بیسے بڑی اہم اہم بات کر دیا بہت اہم بات جی تو اس لیے یہ ہے کہ آپ اگر اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو کنٹریز جس میں وہ کام ہو رہا ہے اس کے اندر بلکل ٹھیک اچھا اس پہ یہاں پاکستان میں آ کر میں نے پھر ایک ادارہ بنایا سینٹر آف ایڈوائزری سرویسز فور اسلامیک بینکنگ ان فائننس اس کی ویب سائٹ بھی لانچ ہو گئی ہے اور اس کا ہمارا رابطہ بھی ہے آئیے میں مورل بینک اور اسلامیک ڈیولپنٹ بینک سے اور اس میں ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے پہلا ہمارا یہ ہے جو ابجیکٹیو ہے جو ہم جلدی لارہے ہیں سامنے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں باروینگ ایکٹ ہے وہ ہم نے دو ہزار سولہ کا ایک بنا لیا ہے اس میں اسلامیک انگل بھی ہے اور دوسرا انگل بھی اور اس کو ہم آہ اس یا نہیں اس کو آگے لانچ کر دیں گے گورنمنٹ کو بھیجیں گے کے ساتھ اس پہ پھر ہم لیسلیشن پر آئیں گے مایکرو فائننس آہ کی آپ نے ابھی بات کی تھی مایکرو فائننس میں اس لیے گرو نہیں ہو سکتا کہ اس میں دیکھیں جب آپ کے پاس کوئی بندہ لون لینے آتا ہے تو اس پہ آپ آپ اس کو دس ہزار دیں گے یا پانچ لاکھ تک دیں گے تو اس پر اتنا ہی کام ہوتا ہے جتنا ایک ایک بڑا بینک کروڑوں یا اربوں روپے کا لون دینے میں کھٹا ہے دیکھیں میکرو فائننس بینک یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایک منٹ میں ایک اکاونٹ کھول لیتے ہیں نہیں وہ دیکھیں ان کی کوز زیادہ ہے اسی وجہ سے کوز زیادہ ہے تو اس لیے یہ ہے کہ اس اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم کیسے بنائیں تو یہاں پر اسلامیک بینکنگ کی جو بات ہے پاکستان میں وہ تقریباً کوئی گیارہ ساڑھے گیارہ یا بارہ پرسنٹ ہے ٹوٹل جو بینکنگ ہماری ہے ٹیرہ چودہ سو برانچز ہیں جس میں وینڈوز اور یہ سب آگئی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ آٹھ سو نو سو بلین کے ڈیپوزٹس بھی ہیں ان کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں لیکن جو چیز مسنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ میکرو اوبجیکٹیوز سے مل کر کام نہیں کر رہے ہیں اگر اگر لیجسلیشن جیسے آپ نے بتا سکتے ہیں کہ ملیشیا میں لیجسلیشن کے بعد کیا ترقی وہاں جی میں بتاتا ہوں جی دیکھیں ملیشیا میں یہ ترقی ہوئی کہ وہاں پر جتنا بھی انفرسٹرکچر فاننسنگ ہو رہی ہے چاہے سٹیٹ لیول پر ہو رہی ہے یہ گورنمنٹ لیول پر ہو رہی ہے وہ اس تمام کی تمام اسلامی اسٹرومنٹ سے ہو رہی ہے لیکن دو ہزار آہ یہ اس کے تیرہ یا چودہ کے بعد اب وہ تھوڑی سلو ڈاؤن ہو گی ہے اس وقت کرنٹلی ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہے کہ جب میں چائنہ میں تھا تو چائنہ میں جو ہانگ کانگ اور یہ جو افیشلز تھے جو ان کا سینٹرل بینک ہے چائنہ کا دیور انٹریسٹیڈ اسلامی میں نے ان سے کیا کیوں وہ کہنے لگے کہ صاحب اس میں کیونکہ انفرسٹرکچر فاننسنگ کی سہولتیں ہوتی ہیں ایسیٹ اس میں آ جاتا ہے تو ہمیں یہ یہ موڈ بیتر لگتا ہے لیکن ایشو یہ ہے اس میں اب یہ کوئسٹن آتا ہے کہ صاحب یہ مشارکہ مداربہ کیوں نہیں ہو رہا صرف ایران اس میں کیوں کر رہا ہے اچھا یہاں ایک چیز اور میں پائنٹ آؤٹ کر دوں کہ ایران میں یہ پابندی ہے ہر بینک پر کہ اس نے لوگوں کو کرزہ حسنہ دینا ہے اور وہاں تقریباً کرزہ حسنہ جاتا ہے چار سے پانچ بلین ڈالر کا ہر سال لوگوں کو جی ایوری یئر اچھا اب پاکستان میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو زیرو ہے یہ نمبر حالا کہ مجھے مجھے یاد پڑتا ہے کہ کرزہ حسنہ کے حوالے سے بڑے بینک کی طرف سے میں ایک بینک کی طرف سے مجھے یاد پڑتا ہے یہ کوئی نائنٹیز کی بات ہے کہ اڈورٹیزمنٹس وغیرہ بھی آتی تھی لیکن دیا نہیں ہاں دیا نہیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں مثلا یہ ہے کہ ابھی تو سٹیٹ بینک نے یہ کیا ہے کرنٹلی کہ صاحب اگر یہ جو ہمارے اسلامک بینکس ہیں جو کہ لیکویڈ زیادہ ہیں ان کے پاس فنڈ زیادہ ہیں کہ انویسٹ نہیں کر سکتے سارا کا سارا پیسہ انہوں نے سکوک میں رکھا ہوا ہے اور یہ جو ہے اس کو کیسے اگر ان کو کہیں کل کل کو لیکویڈیٹی پرابلم ہوتی ہے تو ہم کیسے تو وہ بہ موجل انہوں نے انٹیڈیوز کیا ہے کہ صاحب سے ٹھیک ہے سکوک وہ سٹیٹ بینک کے پاس رکھوا دیں لیکن اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ کام جو ہو رہا ہے وہ ویڈاوٹ لیجسلیشن ہو رہا ہے اور اس کی پیچھے کوئی قوانین یا اس سوچا کیوں نہیں گیا آپ کے حال میں دیکھیں یہ دوہزار چار میں تو مجھے پتا ہے کہ آہ بڑی تیزی سے ایک مومنٹ چلی تھی اور پھر جب سینٹرل بینک خود اڈورٹیزمنٹس میں اسلامک بینکنگ کو سپورٹ کرتا ہے تو پھر لیجسلیشن کیوں نہیں ہے دیکھیں سر اس میں ابھی جو ریسنٹلی میرا خیال ہے پچھلے سال ایک کانفرنس سٹیٹ بینک میں ہوئی تھی اسلامک بینکنگ اور اس میں جو میرے حساب سے غلط حالانکہ آئی آلسو بیلانگ ٹو سٹیٹ بینک بیسیکلی لیکن جو رہ چکا ہوں تو یہ کائبر کائبر میں نے انٹریڈوز کیا تھا پاکستان میں دوہزار ایک میں جب یہ جو اس وقت آپ کا انٹریسٹ سٹرکچر ہے لیکن یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اچھا لیکن اس میں ہم نے جو ہے ابھی جتنے اسلامک ہیں یہ فالو کرتے ہیں لائبر کو لائبر میں جو اس کا بائنگ اور سیلنگ کا سپریڈ ہوتا ہے وہ پانچ سے دس پیسے کا ہوتا ہے ہمارے یہاں جو ہے ہنڈرڈ سے کم کا ہوتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بینک جو ہیں اس کی جو کیونکہ اس کے ذریعے کسٹمر کو پتا چلتا ہے کہ صاحب صحیح پرائسنگ بلکل صحیح پرائسنگ کیا ہے بلکل بلکل جی تو یہ چیز جو ہے نا دیکھیں یہ یہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں یہاں پر کرنے کی ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب جیسے سٹیٹ بینک ہے یہ ایکسپورٹ ری فیننس سکیم میں اسلامک بینکوں کو بھی دیتا ہے پیسے اور انہوں نے پول بنایا ہوا ہے مشارکہ کا اور مشارکہ کو اس طرح وہ ڈیزائن کرتے ہیں کہ وہ ریٹ اس سے برابر ہو جاتا ہے جو کہ کنونیشنل بینک کے ری فیننس کا ریٹ ہے well it was wonderful talking to both of you عبدی صاحب بہت شکریہ شکریہ تشریف آئی آرکھا thank you so much nice talking to you well ناظرین امیدہ آپ کو میں آج کا پروگرام پسند آئے ہوگا آپ اگر فیڈبیک دینا چاہتے ہیں تو فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے فیڈبیک دے سکتے ہیں اپنے اتنا ہی اپنے مزبان خلیل احمد اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ